پنجاب نیوارسٹی پھر بیدانے جنگ بن گئی کلچر فیسٹیول کے دوران دو طلبہ تنظیموں میں تصادم گندہ بردار گروپ نے سٹالز میں آگ لگا دی کئی طلبہ زخمی مشتہ رفاق کا ایک دوسرے پر پچھراؤ منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ حالات بعد میں معمول پر آگئے طلبہ کے معاملات کو حل کر لیں گے جماعت اسلامی کراہنما لیاقت بلوچ کہتے ہیں ایسے واقعات کے خراف انتظامیاں ہمیشہ ایکشن لیتی ہے رانہ سناؤلہ بولے مذہبی سیاست جماعت نے یونیورسٹی کا محول خراب کرنے کی کوشش کی بی سی ڈاکٹر زفر کا کہنا ہے کہ ملبی سفرات کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے وزیرعالہ سن مراد علی شاہ پھر وفاقی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں وفاق نے سن میں پانی کا مسئلہ پیدا کر دیا وفاقی حکومت دو ڈیمز کو ڈیڈ لیول پر لے آئی ڈیموں کے انتظامات سن اور بلوچستان کو دیے جائیں بجلی کے معاملے میں بھی سن سے زیادتی ہوئی پرویز مشرف نے دوہزار ساتھ سے قبل کئی بار ملنے کی کوشش کی میں نے ملنا گوارہ نہیں کیا وزیراعظم نباز شریف کا مسلمی قنون کے پانیمانے پارٹی جلاس میں انکشاف کہا اصولوں پر کبھی سمجھوتا کیا نہ آئندہ کریں گے اور امتحار میں سر برو ہوں گے وزیراعظم کی قوم اسمبلی کے جلاس میں بھی شرکر بانی متحدہ کے متعلق پاکستان کی تحفظات سمجھتے ہیں برطانی وزیر داخلہ کہتی ہیں پولیس معاملات کو دیکھ رہی ہے انصاف ہوگا چودری نسار کہتے ہیں بانی ایمکیم کے معاملے پر برطانی اور پاکستان میں قانونی اور انتظامی اختلافات ہیں دونوں ملکوں میں ایسے کوئی مسائل نہیں جو تعلقات میں رکاوٹ تھے سپاٹ فیکسنگ سکینگل کرکٹر شرچیر خان اور شازیب خسن ایف آئی اے کے سامنے پیش دونوں کھلاریوں نے سائیبر ونگ حکام کو بیان ریکارٹ کرا دیا محمد رفار میں خارد لطیف کے بیانات کی تدائی رپورٹ تھایا ڈائریکٹر ایف آئی اے نے رپورٹ ڈی جی کو بھیج سپاٹ فیکسنگ پر تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو پی سی بی سے اجازت کی ضرورت نہیں وزیر داخلہ کہتے ہیں فیکسنگ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اسے تماشا نہ بنائیں تحقیقات کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں پکٹ گورڈ اور ایف آئی اے میں اختلافات کا تاثر ختم کریں گے کراچی میں بدمنی پھیلانے کا منصوبہ ناکام سفاری پاک سے اسلحے کی بڑی کھیپ مل گئی ترجمان رینزرز کے مطابق امکیم لندن سیکیٹیریٹ کے محمد انور کے دامات انبسات ملک نے اسلحہ چھپایا گویش باکی سٹور روم سے تیارہ شکن گنی ہینڈ گرنیٹ گالبوم ٹیلیسکوپ اور ہزاروں گولیاں ملی نہرہ پور میں محاصر وڈیرے کا منظم کو چھڑانے کے لیے پولیس اہلکار پر تشدر یوٹی پر موجود اہلکار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پھانے میں ساتھی پولیس اہلکار خاموش دباچائی بنے رہے بیوز پارٹی سے تعلیم رکھنے والے وڈیرے کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا سابق صوبائی وزیر شرجیل محمد نے دس دس لاکھ روپے کے دو زمانتی مشلقے جمع کر آ دیے اسلام آباد ہائی کوٹ نے روپ کار جاری کر دی شرجیل محمد اسلام آباد سے کراشی روانہ یوم پاکستان پر تینوں مسلحہ پچھ کی مشتر کا تیاریا اسلام آباد کے پیٹ ڈراؤن میں پل ریس رہرسل آرمی اے فورس اور نیوی کے دستوں نے حصہ لیا تیاروں کا شاندار فلائی پاسٹر کر دب سیکیورٹی انتہائی سخت مہرابور میں ٹاؤن کمیٹی ملازموں کی یونین کے صدر کی خود سوزی نائم شیخ نے ملازموں کو چار ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر خود کو پیٹرول چھڑک کر آکھ لگا لی ایک اور ملازم بھی بچاتے ہوئے جھلس گیا دونوں ہسپتال منتقل ٹاؤن کمیٹی تھارو شاہ کے ملازم تنخواہیں نہ ملنے پر چھ دن سے سرابہ احتجاج ہیں پاک افغان بوجر 32 دن بعد آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا دونوں ممالک کے باشن دو کا سرحد پر رشت ٹرازٹ ٹریٹ، نیٹو سپلائے اور تجارتی سرگرمیاں اروپ پر کئی دنوں سے پھر سے ٹرانسپورٹرز بھی خوش کنٹینرز کی لائنیں لگ گئیں اور بھارت میں خاتین سے بتبیسی لڑکوں کو مہنگی پڑ گئی لکنو کے علاقے گوتم میں لڑکی نے پیچھا کرنے والے منچنوں کی دنڈے سے جھنائی کر دی لڑکیوں نے پہلے پولیس والوں کی طرف دیکھا جب کوئی ایکشن نہ ہوا تو لڑکی نے دنڈا چھین کر پیٹنا شروع کر دیا